کہ جی میں غریب ہوں اوہ یار کسان جو کسان حل چلا سکتا ہے اس سے زیادہ امیر انسان کون ہو سکتا ہے جو مزدور پہاڑوں میں سے پتھر توڑ کے لا سکتا ہے وہ غریب کیسے ہو سکتا ہے ہر کسی کو اللہ نے ایسے ہاتھ نہیں دیے جو پتھر توڑ سکتے ہو میں ایک گھنڈا اگر مجھے کوئی پتھر توڑنے پر لگا رہے تو میرے ہاتھوں میں چھالے نکال آ جائیں گے میرے بھائی پوری پوری دن پوری پوری رات پتھر توڑتے ہیں اور ان کے ہاتھ ایک چھالا نہیں ہوتا سوچو میری جان سوچو کوئی ریولیشن نہیں چاہیے انقلاب آپ کے دل میں ہے آپ کے دماغ میں ہے آپ کی سوچوں میں ہے انقلاب آ سکتا ہے پیسفل انقلاب بغیر حکومت چینج کیے بغیر کسی وزیر کو ہٹائے بغیر کسی جالی ڈگری والے پہ آوازیں نکالے بغیر اپنا ٹائم ویش کیے کہ فلانا چور ڈھماکا چور اقومت خراب فلانی شہسی اقومت خراب فلانی پارٹی خراب اوہ یاد مٹی پاؤ سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھو کیا تم صحیح ہو جس دن آپ صحیح ہو جائیں پھر دیکھنا کہ کیا میرے گھر والے صحیح ہیں جب آپ وہ صحیح کر لیں پھر آپ سوچی گا کہ میرا محلہ صحیح ہے میرا شہر صحیح ہے اوہ پائیان پہلے اپنے والے دیکھو دیکھو کہ تسی کی کر رہے ہو یہ گریبان کے اندر اگر آپ جھاکو گے تو آپ کو بڑی گند نظر آئے گی اس گند کو دھولو سچے انسان بن جاؤ میں تو کہتا ہوں مسلمان بھی بات کی بات ہے پہلے انسان تو بن جاؤ سچے انسان اپنے آپ کو غریب کہنا اپنے آپ کو کمزور کہنا اپنے آپ کو مجبور کہنا مایوسیوں کے اندر ڈوبنا اسلام میں اللہ نے کہا کہ یہ کفر ہے مایوسی کفر ہے میں تو مایوس نہیں ہوں اگر مایوس ہوتا تو میں یہ پچھلے بارہ دنوں سے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں بغیر یہ سوچے کہ میری آواز کشی کے کانوں میں جا رہی ہے یا نہیں جا رہی ہے اور اگر جا رہی ہے تو کون سا مجھے اثر لے رہا ہے نہیں لے رہا ہے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں اللہ کی مخلو کو سدھانے کے لیے نہیں آئے اللہ تعالی نے تو اپنے نبی بھیجنے بند کر دیا اللہ کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے ہم لوگوں کو اپنا حصہ یہ ادا کرنا ہے کہ ہمارا فرض ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ کچھ معاشرے میں برا ہو رہا ہے تو ہم اس کی آگاہی کے لیے جو ہم سے طاقت ہے جتنی ہمیں اللہ نے صلاحیت دیا ہے جتنی عقل دیا ہے میں اس سے زیادہ تو نہیں بول سکتا ہوں اگر ہم نہیں سکتا ہوں that doesn't mean کہ مجھے نظر نہیں آتا ہے میری آنکھیں نہیں ہیں مجھے بولنا نہیں آتا ہے تو میں کچھ بولو ہی نہیں اور جبکہ مجھے پتہ ہے کہ میرے اس بولنے کی ضرورت ہے ایک دیوہ جلانے سے پورا ملک روشن نہیں ہوتا اس کی روشنی شاید دو فٹ دور بھی نظر نہیں آئے گی اور میرا تو یہ چھوٹا سا دیوہ ہے جو ہو سکتا ہے چھے انچ سے زیادہ بھی روشنی نہ کرتا ہو پر اللہ کبھی کبھی اس ایک چھوٹے سے دیے سے پوری دنیا منور کر دیتے ہیں یہ اللہ کی طاقت میں ہے سو آج میری صرف آپ سے بنتی آپ سے التجا request آپ سے پوری دیتے ہیں 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 with yourself that you will change the way you think and the first change is that be united be honest have faith in Allah and discipline yourself don't do anything which is you think is not correct جس پر آپ دوسروں کو برا کہتے ہو اس کو نہیں اپناو اس رمضان میں چور بزاری نہ کرو خدا کی قسم رزق نہیں کم ہوگا بڑے گا میں کم از کم ان لوگوں کو ضرور کہوں گا جو غریب ہیں جو مسکین ہیں جن کے گھر میں مشکل سے چولا جلتا ہے لیکن وہ بھی میری طرح برائیوں میں اس خوف سے ڈر جاتے ہیں کہ یار میں نے نہ کیا تو ان لوگان میں سیری میرے بچے نہیں کریں گے میرے بچوں کو افطاری شاید نہ ملے وہ پائی جان ملے گی اللہ تعالیٰ آپ کی سوچ صحیح ہو جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دن بدل دے گا چوری کرنے سے بہتر ہے کسی کا حق مارنے سے بہتر ہے کہ اپنے بچوں کو فقہ دلا دو اللہ کی خاطر اور یہ یاد رکھو وَعِزَتُ مَنْتَشَاؤُ وَزِلَّتُ مَنْتَشَاؤُ زِلَّتُ عِزَتُ اللہ کے اختیار میں سب کچھ اللہ کے اختیار میں وہ چاہے تو پلک جہ پکتے ہمارے دن پھیر دیں ہم نے 63 سال گناہ کر لیے 63 سال بھٹکے رہے 63 سال ہم نے ملک کو لوٹا ہے ہر کیپیسٹی میں لوٹا ہے اب انشاءاللہ ہم نہیں ایسا کریں گے اب ہم چوری نہیں کریں گے اب ہم رشوت نہیں لیں گے چاہے وہ ایک پیسے کی کیوں نہ ہو اب ہم اپنے وقت کو جو سفرکار سے ہم نے بیچ دیا ہے اس وقت کا صحیح استعمال کریں گے اب ہم سوچیں گے تو صرف دوسروں کے لیے اور یقین رکھیں گے تو صرف اللہ تعالیٰ پر اللہ میرا آپ کا سب کا حامیہ ناشر ہو اللہ تعالیٰ میری الفاظ میں اثر رکھے اللہ تعالیٰ ہماری سوچوں کو تبدیل کرنے کی طاقت دے تاکہ ہم اس خونی انقلاب سے بچ جائیں تاکہ ہم اس مایوسی کے سمندر سے نکل آئیں جس میں ہم گردن تک دپ چکے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس رمضان المبارک اور اس چودہ اگر سے ہم اپنی سوچوں کو بدل دیں اور ہر شخص اے میرے خدا میرے ملک ہر شخص کو ہر غریب کو ہر امیر کو ہر بچے کو ہر جوان کو ہر بورے کو یہ توفیق دے دیں کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے تیری ناراضگی آتی ہو اس دعا کے ساتھ زندگی رہی تو انشاءاللہ کلاب سے ملکات ہوگی اپنا اور اپنے اردگرد کے لوگوں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملکات ہوگی ملکات ہوگی